اسلام علیکم اسے عبیت خان خاندر شر مارکننگ آج آپ کے ساتھ جو ہے نا جو ٹاپک لے کر آئے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہے نظام صاحب ان سے بھی ان کی رائے لیں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہے کہ ریل سٹیٹ کی مارکیو ڈاؤن کیو ہو گئی ہے لوگوں کا پرسیپشنز کیا ہے اور اپٹ ہونے کے چانسز کہاں سے نظار آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سب کا ایک ہم آپ کو ایک تھوڑا بگراؤن میں لے کے چلتے ہیں کہ ریل سٹیٹ کی مارکیٹ پاکستان میں کہاں سے شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے نورملی آپ سب کو یاد ہوگا کہ 2003 سے لے کے 2013 کا جو پیریٹ تھا یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے میرے خیال میں کہ ریل سٹیٹ کے لیے بوم کا پیریٹ تھا اس کے اندر کچھ چانسز یہ تھے کہ پاکستان کے جو انویسمنٹ تھی ایکانوی تھی اس کے اندر کچھ بجٹ اس کے اوپر لگا تھا تقریباً 5.2 بیلین کا بجٹ کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی لگا تھا اور اس کنسٹرکشن کے انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپ کا ریل سٹیٹ جب کنسٹرکشن پہ آپ پیمنٹ لگاتے ہو آپ کا ابھی کنٹری جو ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ کے ایک طرف چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ریل سٹیٹ نے اٹھنا ہے اب یہاں سے وہ بوم شروع ہوا تھا لیکن اس میں بعد میں ایک تھوڑا سا پیریڈ آ گیا کہ ریل سٹیٹ سے لوگ تھوڑا سے نہ ڈہر گئے اور آج کل کا جو پیریڈ چل رہا ہے جو ابھی کرنٹ سیناریو چل رہا ہے کہ یہ مارکیٹ ڈاؤن ہے اور مارکیٹ ڈاؤن کی ہوئے اس کے ہم کچھ آپ کو وجوہات بتائیں گے سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ بیچ کے اندر کوویڈ کا جو سین آیا تھا اس میں لاسٹ گورورمنٹ نے کچھ انسینٹیوز دیئے تھے ریل سٹیٹ کو اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو بندہ ریل سٹیٹ کے اندر انویسٹ کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ٹیکس چھوٹ میرے خیال میں ان کو ملی تھی جو انڈسٹری بند پڑی تھی جو کرخانیں بند پڑے تھے وہ انڈسٹریلیس بزنسمن ان کا جو سارا پیسہ تھا وہ ریل سٹیٹ میں آ گیا تھا سو ان ایکسپیکٹڈلی ایک تو گورورمنٹ نے ان کو ایک ریلیف دیا تھا اوپر سے جو ہے نا کوویڈ کا ٹائم آیا کوویڈ میں پوری دنیا جو ہے نا وہ بند پڑ گئی ہے اور انڈسٹریلیس بزنس وغیرہ سب کے بند پڑے تھے جن کے پاس کپٹل تھا وہ کپٹل بوم ریل سٹیٹ کے علاوہ خیال ان کے پاس ایک اور اپشن تا ہی نہیں کہ اس کو ہجھ رہے تو یہاں پر ایک چیز آگئی ہے جو ایک بوم اس کو ملا تھا جو یہ 2019 سے لے کے 2020 کے سٹار تھا کیا 2021 کے انڈ تک آپ کینسٹر کر سکتے ہو یہ جو تین سال کا پیریڈ ہے اس میں ایک تو گورورمنٹ نے چھوٹ دی تھی ٹیکسیشن میں سب سے پہلے میں آپ کا وہ سوال لے کروں تاکہ لوگوں میں بھی نہ رہیں ٹیکسیس کے حوالے سے آئیں گے ہماری یوٹیوب چینل پر ٹیکسیس کے حوالے سے ویڈیو چل رہی ہے اور اس پر ہزار ہوئے مطلب بندہ سرچ کر دی اور بجٹ کے ساتھ مطلب جو لوگ بھی سٹیڈ میں انڈرسٹ رہے ہیں صرف ریل سٹیٹ کا نہیں مطلب بجٹ پہ پوری کنٹری کی ایکانومی کی ڈپینڈنس کی ہے جس طرح افغانستان نے اپنا بجٹ پیش کیا تو انہوں نے وہ پیش کیا تو سب لوگوں نے اپری شیئٹ کیا کہ ایسے حالات میں ہماری ایکانومی کی حالت وہاں دیکھ رہے ہیں صحیح بات ہے مطلب اس میں تو مختلف فیکٹر سے کنٹری میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے یار میں کیوں چاہوں گا کہ اپنی محنت مزدوری کی ہے یورپین کنٹریز میں کہیں بھی میں نے پسینی کا وہ ہے میں نے وہاں پہ ٹیکسز دی ہے پہلے تو یہ تھا مطلب یہاں میں سوسائیٹس کا دیکھنسٹ چلو اس پہ توڑا آ دیں اس پہ سوسائیٹی میں جاؤ کیفٹل سمارٹ سٹی لاؤر سمارٹ سٹی کوئی بھی اس طرح بنا رہے ہیں تو کیا چیز کیش کر رہے ہیں وہ اوورسیز بلاک میں میں بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہے اس میں کوئی سپسیفک فیچرز بھی نہیں ہے کہ بندہ کہیں کچھ کبھی کبھی نام لکھتے ہیں نام لکھتے ہیں تو مطلب یہ اپنے اپریسمنٹ کی بھی اس کا رہا ہے کہاں سے اوورسیز سے اچھا اب لوگ ووٹا رہ گئے مطلب سپیسیفک اگر ہم بجٹ پہ آ جائیں بجٹ دوہزار مطلب پینٹی ٹوئنٹی ٹری پہ آ جائیں تو اس میں یہ تھا کہ گورنمنٹ کو بھی مختلف چینجز تھی اچھانک مطلب ایک وہ سارا سیناریو چینج ہو گیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ دعویہ ہو رہا ہی تھے ہر جگہ کے ریجیم چینج ہے یہ وہ اور انٹرنیل کتنی ایشیوز ان چیزوں میں تو ہم نہیں جاتے کیونکہ پھر وہ پولٹیکل ہیں ہم سپیسیفک یہاں پہ آتے ہیں ایک تو یہ کہ مطلب اس بجٹ میں انہوں نے بڑا آپ نے 2019 کی بات کی کہ کیونکہ آپ ریل سٹیٹ میں ان ہیں میں تو پالسلیول چیزوں میں اس وقت ان تھا میں مطلب کراچے میں پروینشنل لیول ایک پوزیشن پہ تھا اچھا کوئٹ کے رسپانس میں ہم یو ان کے ساتھ تھی یو ان ڈی پی کے ساتھ ساتھ ایک پروجیکٹ کر رہے تھے تو وہاں بھی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہماری وہ ہو رہی تھی اس طرح سی ایم بھی ہمارے انہاگوریشن میں آیا تھا انہاگوریشن سرمنی میں تو اس میں ہم نے لوکل گورنمنٹ کا ایک ہلپ لائن نمبر تھا ہم نے ایک ایپ بنایا تھا جلدی جلدی اور ایک اپ سائٹ تو ہماری ایک میں صرف میں آپ کو پتا دے اس میں ہمارے ٹین تاؤزنڈ کلائنٹ کا ہو کسٹمر کا ہو آپ اپنی سمیلی کنمو ہمارے کلائنٹ سے آسل ہیں ٹھیک ہے جو کوئٹ کے رسپانس ہے اچھا تو گورنمنٹ ہر گورنمنٹ نے اس میں ریلیو دیا تو مطلب اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے دیکھا نیا پاکستان حسین سے اس میں بڑا ریلیو دیا تھا ٹھیک ہے دوسرا اس نے کیا کہ ٹیکسس یہ انہوں نے ایک وہ ہائی برنیشن پیرڈ تھا ٹیکسس کا سپسپیکلی ریل سٹیٹ میں یا کنسٹرکشن میں اچھا عمران خان صاحب نے پھر جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے انہوں نے اتنا بھی فری ہینڈ دیا کہ اگر کسی کے پاس لیکن یا بھی ہے تو وہ کنسٹرکشن پر اچھا اب آپ کے دوسری بات پر آتے ہیں چلو یہ تو میرے طرف سے یہ تھا کہ مطلب کیوں آپ کہہ رہے کہ یہ ڈاؤن مطلب اس کو ابھی تک انڈسٹری کا کوئی درجہ نہیں دیا اس کے ساتھ ایلائیڈ میں آپ کو کہوں گا لوگ تری ہنڈرڈ وہ ریکلیم کر رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک آنوی جس طرح اگر کلچر پہ پاکستان کی ایک آنوی کی دیپینڈنسی ہے سیم کنسٹرکشن اور ریل سٹیٹ پہ ہیں صحیح ہے نا لیکن چلو گورمنٹ کا جو دے رہا تھا انہوں نے ان کو نن پروڈکٹیو ایسٹ کرا لیا جی جی مہانا کہ یہ نن پروڈکٹیو ایسٹ نہیں ہے تب ہی انہوں نے ٹیکسس او تری سلیبز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر لیا سر اس میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں کہ ریل سٹیٹ کا جو جو سٹارٹ تا یہ ٹوزارڈ نائنٹین سے ٹوزارڈ پینٹی ون کے ٹائم میں دو افیکٹر تھے ایک تو ٹیکسس میں چھوٹ ملی دی بلیک منی آپ اس کے اندر انواز کر سکتے ہو اوپر سے کوویٹ کا پیریٹ تا بزنس اور جگہ پہ ہو نہیں رہتا تو سارا کا سارا پیسہ ریل سٹیٹ میں آگیا تو چلو وہاں سر ایک ایک انپرڈکٹیبل ایک بہت بڑا بوم آیا لیکن سڈنلی اب ڈاؤن کیوں ہو گیا اس کا ایک تھوڑا سا ریزن میرے خیال میں یہ ہے کہ بجٹ جب آپ کا پاس ہوا تو اس بجٹ کے اندر ایک تو یہ پورا کا پورا خسارہ کا بجٹ تھا ٹیک ہے اپنا آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ یہ 1.5 بلین � ایک کلیم کر دیئے کہ نہیں یہ 2.1 پرسنٹ ڈپریسیشنز آئی گی تھے لوگوں کی سیلریز بند ہونے شروع ہو گئی کیونکہ جو بھی ارگنیزیشنز تھی جو پہلے ایک لیول پہ سیلریز دے رہی تھی ان کے پاس بجٹ نہیں ہے کہ اپنے ایمپلائیز کو سیلری دے سیلریز دینا ختم ہو گئے ہیں اب اب ایکزیکلی ایکزیکلی پوائنٹ گئی جب جب لوگوں کے پاس اپنے کانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ انویسٹ کہاں سے کریں گے آپ کی جو ایک بہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ریال سٹیٹ میں اور ریال سٹیٹ کے اندر نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا انگریز بھی آتا ہے لیکن اگر ہم ریاریٹی کی بات کریں تو یہاں پر اب بھی ایسے لوگ رہ رہے ہیں ایسی جگہوں میں رہ رہے ہیں جو وہ جگہ اپگریڈیشنز چاہتی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنی لائف کو چینج کرے اپنی لائف کو اپگریڈ کرے ریال سٹیٹ میں نیڈ ہے جو بھی کہہ کہ اس وقت پوٹینشل نہیں ہے ریال سٹیٹ کے اندر پوٹینشل ہے گورنمنٹ کی تھوڑی سی پولیسی کی وجہ سے یہ چیزیں پولیسی پہ آتے ہیں نا میں تو آپ کو یہی کہنے والا ہوں گورنمنٹ کا مطلب ہے آپ ٹیکسز کی بات کریں یہ بڑی سٹیٹ میں انہوں نے ایک پولیسی بنا دی کی ریال سٹیٹ میں انہوں نے سپوز آپ یہ کہا اس کو قطعی کیپٹل گین ٹیکس ٹین پرسنٹ صحیح ہے اس کو قطعی ویدھولڈنگ ٹیکس ون پرسنٹ فائلر کے لیے تھی اور نن فائلر کے لیے ٹون پرسنٹ اس بجٹ میں انہوں نے اتنا یہ کچھ چیز ایکسپٹیبل ہے سبوز انہوں نے بجٹ کو ٹیکسز کو تھی اس میں ڈیوائیڈ کیا ایک ویدھولڈنگ ٹیکس میں ایک انہوں نے وہ کیپٹل گین ٹیکس اور ایک جو تھا رنٹل اچھا یہ رنٹل ان کا ایک الگ کنسپ تھا کہ سبوز ایک بندگیتنی پروپٹی ہے کہ انہوں نے اپی آر ویلیو پر اس کا مرکٹ پیلیو حالانکہ وہ ریال ویلیو سے بہت کام بھی ہیں جی جی تب بھی آپ نے وہ ٹیکسز دینے اچھا اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ تا مطلب ٹوئیئر سے آپ مطلب ٹریئر سے ابھی انہوں نے کتنا بڑھایا وہ سکس یئر تھا ہاں سکس یئر تھا گرنٹل ہاں سیون پر آپ کو زیر ہوگا سپوز چلو ایک بندہ ایک بائن مر لے رہے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بڑے لیور پر چھوڑ گئے جس نے کروڑو انیویسٹری ہے اس کا آپ پیپٹین پرسنٹ لگا دیں وہ ایک امام بندی ہے جی اب وہ ایک سال میں بھی نہیں بیچے گا سیکنڈ پر بھی نہیں ترڈ پر بھی نہیں کئی جا کے سیون تیئر پر وہ اچھا یہاں رینٹل ویلی بات ہو رہی ہے کہ رینٹل ویلی کی سرکولیشن کی بات ہے جی سر پالی سے جیئر بھی بات کرو تو ایک آنمی سرکولیٹ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے مطلب دس کروڑ میں نے انیویسٹ کی لیور پاگل مو پہلے سال میں بیچ گئے تو دس کروڑ میں رہا ٹھیک ہے میں نے لیے تو وہ کمارا ہے لیکن سرکولیشن نہیں ہوگا اس کی بیلیو ٹھوڑ ہوگی لیکن جو ایک آنمی سرکولیشن اچھا پھر اب غربت کو کس طریقے سے ختم کیونکہ اس میں ڈینرز کابی رہ سکتے ہیں اس میں انیویسٹ ہر ایک بن دیکھا اس میں ایک روزی بہت جو اگر گورنمنٹ پالیسی میں اس کو ڈیکلیئر کرے کہ ایک پڑک جو ہے اچھا آپ کی امپلائیمنٹ کی تھی آپ کی لیور جو سب سے بڑی مطلب فیڈرل لیور پہ منسٹری ہے لیور کی پرویشنل لیور پہ منسٹری ہے لیور کی ان کی پالیسیز ہے یار اس میں کیسے لوگ بیٹے ہیں اور اس چیزوں کو نہیں کیا انسٹر کر رہے ہیں ایک غریب بند ہے چلو غریب بندی کے لیے جنہوں نے کنگڈم میں لے کہا دیکھ لو اگر گریب بند آئے مند دیوں ٹین تاؤنڈ کم از کم گھر کے لیے دے سکتے ہیں اچھا اس میں گھر سیری دے رہے ہیں اب اگر اگر فگرز پہ آ جائے تو اس میں جو ریلیپ انہوں نے دیا تھا تو اس انڈسٹری کو مطلب ایمبرو کرنی کی کیونکہ اس کے پروڈکشن بہت زیادہ تھی اس کی جوپ پہ اس کی لیپر پہ اس کی کنسٹرکشن میٹیریلز پہ سیمنٹ سریعہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ انڈسٹریز ہے نا ریلیٹڈ انڈسٹریز ہے وہ سارے کے سارے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں مشینری چل گئی مشینری چل گئی تو ایک تو یہ ہے ایک دوسری انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بعد جو انفارمیشن دیں گے کہ ریل سٹیٹ کو ہم انڈسٹری کا درجہ دیں گے اس کے لیے کیا پروسیجرز ہیں کتنی اس کی ریگوائرمنٹ ہے اس کی بجٹ کیا ہے پاکستان کے اکانوی میں کتنی کنٹریبیوشن ہے تو یہ انفارمیشن انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیں گے ہم آپ کو اس کے پوری کی پوری سٹیٹیسٹک ہے وہ دیں گے آپ کے مائنڈ میں جو بھی سلوشن آ رہا ہے جو بھی آپ کے مائنڈ میں پریسٹنز آ رہا ہے وہ سارے پریسٹنز رہا رہا ہے وہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشنز کے اندر اس کو کینڈلی پٹ کریں یا پھر جو ننجیے نمبر دیئے گئے ہیں اس کے اندر آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں ایون ہم آپ کو اس نیکسٹ ڈیسکشنز کے اندر انوال بھی کر سکتے ہیں تو آن لائن زوم میٹنگ یا پھر ڈارک آپ کو بلا کے آپ کو یہاں بٹا کے اگر آپ کا کوئی ویلیڈ پوائنٹ ہے آپ کا مارکٹ کے اوپر اینالیسس ہے تو آپ کو بھی ساتھ بٹا کے یہ آپ کی ویو لیں گے تینکیو فور واشنگ آور ویڈیوز ہمارے نیکسٹ ویڈیو کے لئے کائنٹلی لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور سبسکرائب کر دیا کریں ہمارے چینل کو تینکیو سو مچ فور واشنگ آور ویڈیوز